پبلک ٹی وی آپ کی آواز اتفردیش کے مردباد کے سیویلائن ستھانہ علاقے میں آج دیش شام ایک کاروباری اور سماسیوی کی موٹر سائیکل پر آئے دو نکاب بوش اگیاد بدماشوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی مردباد پولیس کا کہنا ہے کہ ویاباری کی کچھ لوگوں سے رنجش چل رہی تھی ان لوگوں پر پریبار کے لوگوں نے ہتیا کا شک جاہر گیا ہے سبھی پہلیوں کی جانچ کی جا رہی ہے اور کئی ٹی وی آپ رادیوں کو پکڑنے میں لگی ہیں کاروباری کی ہتیا سے علاقے میں دہشک کا ماحول ہے مردباد کے تھانہ سیویلائنس کے رامگونگا بیہار علاقے میں سونکپل سٹیڈیم کے پاس اسپورٹس آئیٹم کے شوروم کے مالک کشانک گپتہ کو شام کے وقت موٹر سائیکل پر آئے اگیاد بدماشوں نے گولی مار دی جس سے اسپتال لے جاتے سمیں ان کی راستے میں ہی موت ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ کشانک گپتہ کی اپنے قرائدار سے پچھلے دنوں مار پیٹ ہو گئی تھی قرائدار ریسٹورنٹ کے مالک نے کشانک گپتہ کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی اس سے پہلے بھی لگ بگ ایک سال پہلے کشانک گپتہ کا اس تھانے بھاجبانیتر سے بھی ویواد ہوا تھا اسے میں بھی کشانک گپتہ نے بھاجبانیتر سے اپنی جان کا خطرہ بتایا تھا پچھلے مہینے کوشانگ کا بیواد اپنے قرائدار ریسٹورنٹ مالک سے ہوا تھا جیسے لے کر کوشانگ کے پریوار والوں کو شک ہے کہ رنجش کے چلتے انہی لوگوں نے کوشانگ کی ہتیا کرائی ہے مرد آباد کے ایس ایس پی ببلو کمار نے بتایا کہ کھٹنا کے سبی پہلیوں کی جانچ کی جا رہی ہے سرفیس لانسٹ ٹیم اور ایس او جی کو پورے معاملے کا خلاصہ کرنے اور اپرادیوں کو پکڑنے کی ذمہ داری دی گئی ہے جلدی پلوت ہتھیاروں کو پکڑ لے گی کوشانگ گپتہ کی رنگوں گا بیہار علاقے میں سردبالی سپورٹس کے نام سے شروع ہے کوشانگ گپتہ ساماجی کاروں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے میں سرد سوپ بند کر دیا تھا بھئیہ ڈوگی کو لے گا چھوٹا بچہ اور تھا ڈوگی کو بند کر دیا تھے گاڑی گندر لے جانے کے لیے کر تو دو جنہیں آئے تھے ایک اتر گیا تھا پیچھے بھئیہ پاس کھڑا ہوا کان پر گھلی رکھی اور مارکے بھاگ گیا تھا آگے گاڑی پر بیٹھ گئے تھے نہیں دو مہینے پہلا بات ہوئی تھی انہوں کو دمکی دیتی تو آپ کو گولی مار دیا گی گویل نام ہے پیانسو نام انہوں کا نہیں کوئی بات نہیں کری تھی مارکن سیدھے لکھر گئے رکے نہیں تھے سوپر سپلند گاڑی تھی آپ کی مارکے سیدھے بھاگ گئے تھے رکے نہیں پیچھان میں تو نہیں آئے تھے ہاں ڈانڈا باندھ رکھا تھا موہ پر پورا مار ڈھک رکھا آگ بغیرہ دیکھنے تھی بس میں نے 112 کو کول لگائی وہ لگی نہیں تو وہ بھاگ گئے تھے میں بھائیہ کو ہسپیٹر لے کر گایا تھا ہاں ڈھگھٹے ہوئی تھی ہاں ایک لڑی کورسٹ والا تھا دوسرا پھر یہ تھا گویل نام کا پیانسو وہ انہوں کو دھمکی دی تھی گولی بارہ ماننے کے لیے اندر بھی تونچوائے تان جاتا بجا کے اوپر موہل بارہ چھینہ تھا وہ تھے بی جی پی میں میں دکان بڑھوانے کے لیے گھر سے دکان گیا تھا تو اسی سمیں میں نے جا کے دیکھا قریب ساڑھے آٹھ بج رہے تھے دکان پر پہنچنے کے بعد بیٹا بس گرہ ہوا پڑا تھا گاڑی کے نزدیک اور میں اگدم گھبڑا کے اس کو میں نے اٹھایا اور اٹھا کر میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا وہ بتایا اس نے کہ پرانسو گویل کو بیواد کرا تھا ہمارے ساتھ اور اور کاٹ دیتے ہیں اگلے دن اور انہوں نے ریوالور نگال کے بولے آؤ چلو میں تمہیں جو ہے وہ دکھاتا ہوں میں کیا چیز ہوں تھانہ چھتر سیویل لائن میں کشان گپتا جن کی یہ سپورٹس کی دکان ہے وہ اپنی دکان بند کر کے نکل رہے تھے ایک لڑکا باہر کی طرف سے آیا ہے اور اس نے گولی مار دی ہے جن کا ہاؤسپیٹل لے جاتے ہوئے ان کی مرتب ہو گئی ہے پریجنوں سے پوری جانکاری کی جا رہی ہے ان کے دوارہ جو تحریر دیا جا رہا اس کے آدھار پر مقدمہ پنجکرد تھانہ پر کرایا جا رہا ہے ہم سبھی لوگوں کے دوارہ گھٹناستھل کا نیلکشن کر لیا گیا ہے ایک پورانی بیواد جو ہے ان کے کراہدار کے ساتھ وہ سنگیان میں آیا ہے ہماری ایسو جی کی ٹیم سرگولانس کی ٹیم اس کام پر لگی ہے پوری چھانوین کر رہے ہیں اور جو بھی تتھے پرکاس میں آئیں گے اس کے آدھار پر آگے کی کاروائی سر کسی راجنی تک کی نیتہ سے بھی کوئی بیواد کا ماملہ بتایا ہے دیکھیں ابھی جو پریلیبنری بیواد بتایا ہے وہ کراہدار جو ان کے اوپر ایک ریسٹوروینٹ تھی اس کے بیواد کے کان پچھلے ایک دیر مہنے پہلے بیواد ہوئا تھا پریوار جن اس پہ سنگکہ ویکت کر رہے ہیں ان سے اور چھانوین کی جا رہی ہے ٹیم ہماری لگی ہوئی ہے آس پاس کے جو سی سی ٹی بی کیمرہ ہے ان کی انیلیسس چل رہی ہے اور اس کے آدھار پہ آگے کی کاروائی کی جائے گی پبلک ٹی بی آپ کی آواز